السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یار آج کی ویڈیو جو ہے نا کمال کی ہے لٹرلی ایسا گلو دے گی نا آپ کے فیس پہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گی تین ریمیڈیز ہیں اور تین ہوئی بہت آسان ہے اور آسانی سے آپ لوگ کے گھر میں ہوتی ہیں کچن میں ہوتی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں فرسٹ سٹیپ کونسا ہے سو فرسٹ سٹیپ ہمارا ہے کلینزنگ سب سے پہلے ہمیں اپنے فیس کو کرنا ہے کلین تو اس کے لئے ہم کیا لیں گے دو سے تین چمچ جو ہے یا دو لے لیں یا ڈیڑھ لے لیں تو دو چمچ تو منیم ہونے چاہیے دو چمچ آپ کو لینا ہے راو ملک کے اگر آپ لوگ کے پاس راو ملک نہیں ہے پکا ہوا ہے تو نو پرابلم وہ لے سکتے ہیں دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے گلیسرین اور آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ جو ہائیڈرا فیشل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر گلیسرین پائی جاتی ہے جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے بہتر گھنٹے جو ہے نا آپ کی اسکن پر وہ مویسٹرائز مطلب جو جیسے آئل وغیرہ آتا ہے وہ نہیں آنے دیتا ہے ہائیڈرا فیشل آج تک میں نے تو کروایا ہے نہیں لیکن خیر جنہوں نے کروایا ہے ان کو آئیڈیا ہوا ہوگا سو یہ جو میں تین ریمیڈیز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ بلکل اسی طریقے سے ہے ویسا ہی ورک کرے گی اب آپ لوگ کو یقین نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا مہنگا فیشل ہے اور یہ بس کچھ ہی روپے میں جو ہے آپ بتا رہی ہیں لیکن اب جب لوگ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ لوگ یقین کریں آپ لوگوں کو اس سے کم ریزرٹس نہیں ملیں گے جیسے آپ لوگ کو ہائیڈرا فیشل ریزرٹس کروانے پہ ملتے ہیں اسی طریقے کے ریزرٹس آپ لوگ کو یہ فیشل کرنے پہ بھی ملیں گے سو سب سے پہلے ہم نے کلینزنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے پورے فیس پہ آپ لوگ کو کلینز کرنی ہے جہاں جہاں آپ لوگ کو ضرورت لگتی ہے نیک پہ فیس پہ چکس پہ جہاں 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 آپ کے ڈارکس ایریاں ہیں جیسے لپ کے نیچے ہو گیا یا نوز کے برابر میں ہو گیا یا اگر آپ کے ایس کے نیچے ڈارک سرکلز بھی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اس کو اچھے سے کلین کرو اور بالکل جیسے اپنے آپ کو ٹائم دو کیر کرو اپنے آپ سے پیار کرو کیونکہ دیکھیں کیر کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آتا ہمیں خود اپنی کیر کرنی ہے تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرو تاکہ آپ لوگ خوبصورت دیکھو سو سب سے پہلے ہمارا سٹیپ جو ہے وہ کلینزنگ ہے اور سٹیپ نمبر جو ون ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے آپ لوگ ریزرز دیکھیں ابھی کے ابھی میں نے یہاں پہ لگایا ہے اور کچھ ہی ٹائم میں نے رکھا ہے اپنے ہاتھ پہ اور میرا ہاتھ ایسا ہو گیا تھا جیسے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی موسٹرائز سو ہم چلتے ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے سکربنگ اور سکربنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا بیسن بیسن آپ کو پیدا ہے کہ اس کے اندر ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہماری سکن کے اندر گلو لاتا ہے اگر آپ اس کو فیس واش کی طرح بھی یوز کرتے ہو صبح میں تھوڑا سا پانی لو اور بیسن لو فیس واش کی جنگہ آپ اس سے مود ہو تو آپ لوگ لٹرلی ایک لین کرو ایسا گلو ہے گا آپ لوگ کے فیس پر ون ویک آپ لوگ یہ کر کے دیکھ لو میرے کہنے سے سو آپ لوگ دعائیں دیں گے مجھے اچھا یہ جو ہے یہ سکربنگ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں اندر جائے گا اس کے سریف اور سریف بیسن ہوگا اس کے اندر تھوڑا سا پانی پانی جو آپ لوگ پیتے ہیں میٹھا وہ اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس کو اپنے فیس پر کرنا ہے سکرب سکرب بھی آپ لوگ کو اتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے جسے آپ لوگ نے کلینزنگ کی ہے کلین کرنے کے بعد اپنے فیس پر آپ کو سکرب کرنا ہے یہ ہمارا نمبر ٹو سٹیپ ہے بہت زبردست اس کے ریزرٹس ہیں آپ لوگ یقین کریں جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہیں گے کہ واقعی ایسی ریمیڈیز میں نے آپ لوگ کو بتائیں اور ایسی کوئی جیسے ہائی فائی ریمیڈیز بھی نہیں ہے جو کہ آپ لوگ نہ خرید سکو آپ لوگ کی کچن سے ہی ایسی چیزیں ہیں بیسن سب کے گھر میں ہوتا ہے دودھ گھر سب کے گھر میں ہوتا ہے تو یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے گھر میں آسانی سے ہوتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو مزہ آ رہا ہو دیکھنے میں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا سبسکراب دی کر دیجئے گا ایسے دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں بلکل اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے سکراب کر رہی ہوں تاکہ میرے ہاتھ پہ جو ڈیٹ سکن ہے یا پھر سن ٹین ہو جاتا ہے ہماری سکن پہ تو میرے ہاتھوں پہ تو خیر ہو جاتا ہے کیونکہ میں بھار جاتی ہوں تو میرے ہاتھ وغیرہ کھلے رہتے ہیں تو اس وجہ سے باقی اگر آپ لوگ کے فیس پہ سن ٹین ہو گیا یا بڈی پہ ہو گیا تو آپ لوگ وہاں پہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے سو یہاں پہ یہ سوک چکا تھا میں نے سوچا کہ اس کو میں دھوہ لیتی ہوں تاکہ اس کے آپ لوگ کو ریزلز دکھاؤں اور آپ لوگ یقین کرو میرا فیس میرے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے پھول جیسے بلکل نازوک اور ایسے حلوہ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا اس میں نے اس پر یوز کر لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ ہائیڈرا فیشل کروا کے آتے ہو آپ لوگ کی سکن کیسی ہو جاتی ہے بلکل ایسے لگتے ہیں کہ پھول جیسے سکن کچھ لگائیوہ ہی نہیں ہے اور ایسی پھولی پھولی لگتی ہے اور ویسے ہی فیل مجھے اپنے ہاتھوں پہ ہو رہا تھا سو اب چلتے ہم نمبر ثری سٹیپ اور نمبر ثری ہمارا سٹیپ جو ہے وہ ہے فیس ماسک ہمیں فیس ماسک اب تیار کرنا ہے اور یہ بھی بہت آسان ہے آپ کے گھر میں چکندر ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو مارکٹ میں مل جاتے ہیں آپ لوگ اس کو قدو کرش کر کے اس کا جوس نکالنا ہے اور جوس آپ لوگ کس طریقے سے بھی نکال سکتے ہو جیسے آپ کی مرزے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ملتانی مٹی دالیں گے ملتانی مٹی کی کونٹیٹی بہت کم ہونی چاہیے تھوڑی سی بالکل کیونکہ یہ مٹی ہے تو اس وجہ سے گلیسرین آپ کو 1 ٹیبل سپون بھر کر لینا ہے کیونکہ گلیسرین ہی ہماری ہائیڈرہ فیشل کی ایک سمجھ لیجئے کہ ہم اسی کی وجہ سے بنا رہے ہیں تو ہائیڈرہ فیشل کس لیے یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں گلیسرین اس میں زیادہ پائی جاتی ہے سو اب یہ گلیسرین اور چکندر کا جو جوس ہے اور ملتانی مٹی کا اچھے سے آپ لوگ کو ماسک بنانا ہے دیکھیں پتلا ہو جائے یا گاڑا ہو جائے مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو ان تینوں انگریڈین کو برابر ڈالنا ہے کچھ بھی پتلا زیادہ ملابراہ ملے گاڑا ہو جائے تو اسی طریقے سے آپ کی جو ٹھکنا سے وہ ہونے چاہیے اب آپ کو اس کو اچھے سے لگا کر پہلے تو سکرپ کرنا ہے پہلے اس کو اپلائے کر کے جو ہے نا اچھی طریقے سے مسائج کرنی ہے اپنے ہاتھوں پہ یا اگر آپ کو اپنے فیس پہ اپنے فیس پہ اپلائے کر رہے ہو تو فیس پہ آپ کو مسائج کرنی ہے دن اس کے بعد آپ کو اس کو پھر سکھانے کے لئے رکھ کر پھر دھونا ہے ٹھیک ہے آپ ایسا نہ ہوں کہ آپ مساج کرتے ہی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو واش کر لو تو آپ کی جو ریزرٹس ہیں اپنے فیس پہ وہ کم ملیں گے سو اس بات کا خاص دہان رکھنا ہے اور جب آپ اس کو اچھے سے مساج کر لو اپنے پورے ہینڈ پہ یا پورے فیس پہ پھر جا کے آپ اس کو دھو لوں سو یہ یہاں پہ شائن اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر گلی سپرین ڈالی تھی اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا شائن کر رہا تھا باقی سوک چکا تھا تھوڑا بہت تو میں نے سوچا میں اس کو دھولوں اور آپ لوگ اس کے ریزرٹس دیکھو یا کمال کے ریزرٹس آئیں میں تو اس کی فین ہو گئی میں نے آئی ٹھیک فرس ٹائم اس کو اٹیمپ کیا ہے کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ میں اپنے سارے جو میرے ہوتے تھے انگریڈیاںٹس ریمیڈیز وغیرہ میں وہ اپلائے کر دیتی لیکن یہ والا جو فیشل آپ کو پورا سٹیپ میں نے دکھا ہے یہ ایک کورین لڑکی کر رہی تھی سو میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ والی شیئر کروں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو آئی ہوب کہ آپ لوگو یہ تینوں سٹیپ اور میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی سو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو سے میں آپ لوگو لیے لاتی رہوں تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ پیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں مجھے دیجئے جازت خدا حافظ